اللہ رب العزت کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو اپنے قریب رکھنے کے لیے مختلف طرح کے امتحانوں اور آزمائشوں سے گزارتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے میری طرف پلٹ آئے میری طرف لوٹ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے قوموں کی پکڑ عذاب کی صورت میں ایسے آتی کہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی اور صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت انہیں مٹا دیتا ہے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت سے اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یک لخت تباہ نہ کرنے کا وعدہ فرمایا اور اللہ اپنے وعدے کی وفا کرنے والے آئی تک وہ وعدہ وفا کر رہا ہے کرتا رہے گا لیکن جو وعدہ ہم نے اللہ رب العزت سے کیا ہے اس وعدے کے اندر ہم جو ہے وہ وفادار نہیں ہیں خالقے کائنات تھوڑے سے لوگوں کو آزمیش اور پریشانی کے اندر ڈال کر مصیبت کے اندر ڈال کر باقی پوری دنیا کو اللہ رب العزت خصوصاً مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف پلٹاؤ اللہ کی طرف لوٹاؤ کل جو حادثہ شام اردن اور ترکی کے اندر پیش آیا زلزلے کی صورت میں یقیناً مسلمان ہونے کے ناتے ہم سارے جو ہے وہ اس پہ پریشان بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف یقیناً رجوع بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ ایسی آزمیشوں میں ہمیں کیا سیکھنا چاہیے لوگوں کے جو تبصریں ہیں وہ مختلف ہیں ہر بندہ اپنی حصیت کے مطابق جو ہے اپنے علم کے مطابق تبصریں کر رہا ہے کچھ لوگ یہ تبصر کر رہے ہیں کہ وہاں بڑی فائشی تھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جی وہ فلان رہتے تھے اس وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں زلزلہ آ گیا بات ایسے نہیں ہے میں اور آپ اگر بچے ہوئے ہیں تو کوئی پارسائی نہیں ہے ہماری کہ ہم کوئی بہت نیک ہیں اور وہ بہت گناہگار تھے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سوار لیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیں پرنا حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاہ کاریاں جو ہے شاید ان لوگوں سے زیادہ ہوں اللہ رب العزت نے یہ پردے رکھے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں ورنہ عمال کی بنیاد ایسی نہیں ہے کہ ہم عمال کی بنیاد پر جو ہے وہ بچ جائیں وہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُعَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَقَ عَلَىٰ ذَحْرِهَا مِنْ دَابًا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑتے نا تو زمین پہ کوئی جو ہے وہ جاندار بھی زندہ نہ رہتا یہ جو پکڑ ہے کہ یہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے انہیں بڑے عذاب سے خبردار کر رہے ہیں یہ زلزلہ جو آیا ہے میں نے ایک ویڈیو دیکھی بچہ جو ہے آدھا اس کا دھاڑ بیلڈنگ کے اندر دبا ہوا ہے اور آدھا باہر لٹکا ہوا آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا باپ نیچے سے بے بسی کی تصویر بن کے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے بیٹا قلمہ پڑھ لو یعنی باپ کو یقین ہو چکا ہے کہ بیٹا جو ہے اس کی جان نکل رہی ہے یہ تو ایک چھوٹا سا منظر ہے جو قیامت کا منظر ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انہ زلزلہ تساعت شیع نعظیم وہ بہت بڑا زلزلہ ہے یومت رونہا تظہل کل مرزیات نمارزات کہ دودھ پیتے بچوں کو مائیں چھوڑ دیں گی حاملہ حمل گرہ دیں گی اور لوگ مدہوش ہوں گے لیکن لگ ایسے رہو گا کہ یہ بےوشی کی آلت میں مدہوشی کی آلت میں لیکن حقیقت میں اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا ازا زلزلہ تل ارزو زلزالہا و اخرجتل ارزو اسقالہا آج تو لوگ ملبے کے نیچے دب گئے ان کا کوئی راز فاش نہیں ہوا قیامت کیا زلزلہ تو جب آئے گا تو سارا منظر ہی بدل جائے گا یہ پہاڑ کیا یہ دریا کیا یہ ہر چیز جو ہے یہ فلک بہت سے مارتیں جو ہے نہ صرف منحمد ہو جائیں گی بلکہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وَاخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَا زمین سارے بوجھ باہر نکال دے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا یوم ایزن تحدث و اخبار آیا انسان کے اوپر قیامت کی مصیبت پڑی ہوئی ہے زمین پھٹ چکی ہے اور زلزلہ برپا ہے اور اوپر سے وہ زمین ساری خبریں بھی بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا يَوْمَا اِذِن تُحْدِّسُ اَخْبَارَ بِأَنَّ رَبَّا قَعُ حَالَ اس لیے کہ اسے اللہ کا حکم ہے تو میرے بھائیو وہ جو زلزلے کا دن ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کو خاص طور پر آپ اگر نگاہ دوڑائیں تو سلاب کی ذات میں ہم آئے اور ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ملک کا جو ہے یعنی تباہ ہو چکا ابھی بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو سنبھلتے ہوئے کتنی دیر لگے اور اسی طرح یہ جو دہشتگردی کی لہر ہے حادثات ہیں آئے روز یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں قیامت کے بہت قریب لے جا رہی ہیں اور اصل قیامت حقیقت میں میرے بھائیو یہی ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اس کی تو قیامت آ گئی ہے اس کی تو قیامت آ گئی ہے ہم اس کے لئے کیا تیاری کیے بیٹھے ہیں اس لئے کہ موت کا جو ہے وہ کوئی لمحہ کس اللہ رب العزت نے متعین کر کے بتایا نہیں ہے اس کے ہاں تو متعین ہے لیکن بتایا نہیں اس نے کہ کب آ جانا ہے اس لئے یہ زلزلے اسباق ہیں ان سے سیکھنا چاہیے بلکہ حقیقت یہ ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ دکاتو قلب المرع قائلتن کہ ان العمر دکائکن و ثوانی کہ دور دیکھنا جو ہے یہ حوادثات تو بڑی دور کی بات ہے یہ دل کی دھڑکن جو ہے یہ بتاتی ہے کہ زندگی جو ہے نا وہ سیکنڈوں اور منٹوں کے اوپر محیط ہے کسی وقت بھی انسان کا بلاوہ آ سکتا ہے بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی جو ہے وہ اس طرح کے حادثے کے اس لئے اصل بات یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری رکھے اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے لئے ہر وقت تیار رہے دعا کریں اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو جو اس مسئیبت کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے ہمیں بھی اللہ رب العزت معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے اوپر اللہ رب العزت رحم فرمائے اقول قولیہ ازام استغفر اللہ لی و لکم و لیسائر المسلمین